اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب کھہریہ سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعاوں سے تو آج جو ہے میری ممہ کوکنگ کر رہی ہیں تو میں نے سوچا اپنی ممہ کی کوکنگ آپ لوگوں کو دکھاؤں میری ممہ جو ہے بہت ہی مزے کے کھانے بناتی ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا تو ممہ جب گھر پر آتی ہیں مجھ سے ملنے کے لئے تو میں بولتی ہوں ممہ آپ ہی کھانے بناو کیونکہ میں اپنے ہاتھ کے کھانے کھا کھا کہ اتنے تنگ آ جاتے ہوں کہ بس دل کرتے ہیں کہ کوئی ساتھ میں پڑوسی ہے وہی کھانا بھیجوا دے ہم ان کو دیتے ہیں لیکن کوئی دیتا ہی نہیں ہے تو بس اور پھر مانگنا اچھا بھی لگتا ہے اور میں زیادہ کسی سے اتنی فرینڈلی ہوں بھی نہیں باہر خاص طور پر پڑوسیوں سے اتنی زیادہ میں نہیں رکھتی کیونکہ مجھے میں زیادہ باہر ہی نہیں نکلتی اس سے کبھی باتچیت ہوتی نہیں کسی سے تو جب ممہ آ جاتی ہیں تو پھر ممہ جب جب آتی ہیں تو میں ممہ کو ہی بولتی ہوں کہ ممہ آپ کھانے بناو اور میری ممہ تو کھانوں میں ماشاء اللہ اتنا تیل ڈالتی ہیں اور میں اس سے زیادہ کم تیل یوز کرتی ہوں مجھے اتنا زیادہ تیل اچھا نہیں لگتا ہے لیکن ممہ جب تیل ڈالتی ہیں تو کھانے اتنے مزے کے بنتے ہیں اور وہ بولتی ہیں کھانے ایسے ہی نہیں مزے کے بن جاتے یہ نا چیزیں زیادہ زیادہ ڈالتے ہیں تو ہی مزے کے بنتے ہیں تو پیچھے وائز بھی تھی میں نے آف کر دی وہ اس لیے بہت شور آ رہا تھا پیچھے سب بھائی بین بھی چیکھیں لگا رہے تھے سب نا تو بس مستی ہوئی تھی ممہ اتنی مزے مزے کی باتیں کر رہی تھی لیکن کیا کروں میں نے بند کر دیا تو بس ممہ بوئی تھی یہ سب دیکھیں گے میں نے کہا ہاں ہمیں سب دیکھیں گے ممی کو فرس ٹائم میں نے ان کو پتہ نہیں تھا تو ممہ مجھے بول نہیں تھی اچھا لوگ پھر پوچھیں گے بھی میں نے کہا ہاں پوچھیں گے تو میں ضرور بتاؤں گی آپ کو تو بس ممہ بنا رہی تھی اور نہ بہت سائی باتیں بھی ہم لوگ کر رہے تھے اور اتنا انجوائی کر رہے تھے میں ممی کو بھائی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کہ میں وائز دوں گے تو میں ممی ممی ایسے نہیں بولو ممہ یہ نہیں بولتے اچھا نہیں لگتا باتیں تو اچھا ہی کر رہے تھے لیکن بس میں نے نہیں دکھائیں انشاءاللہ کبھی ایسا ہوگا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی وائز شیئر کروں گی ممہ کی تو میں ہی ممہ نے بولا یہ پیاز بھی دکھا دو یہ پیاز فریج میں رکھنے جاری تھی تو نہ یہ جو ہے فرائے کر کے آپ نے نکال لینی ہے پیاز تبیت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے سردیوں کا موسم سٹارٹ ہو گیا بہت زیادہ جو ہے گلہ خراب ہو رہا ہے حد سے زیادہ سب کا اور میرا بیٹا بھی بہت بیمار ہے آپ لوگ پلیز اس کے لئے دعا کریں وہ ٹھیک ہو جائے اس کا بخار بلکل بھی نہیں اتر رہا الٹیاں بخار موشن وہ دانت نکالنا اس نے سٹارٹ کر دی ہیں تو اب دو دانت ایک ساتھ نکل رہے ہیں تو اتنی زیادہ میرے بچے کی تبیت خراب ہے اس کی وجہ سے ولوگ نہیں آسکرے آپ لوگوں کی طرح اس کی طرف لگ جاتے ہیں ہوسپٹل جانا پڑ جاتا ہے جانا بھی اتنے دنوں سے شاپ پہ نہیں جا پا رہے ٹائم سے ان کی بھی تبیت خراب ہو گئی فیور ہو گئے ان کو تو بس مممہ بھی آئی تھی مممہ نے بولا بچوں کا سکول ہے مجھے بھی جانا ہوگا تو مممہ ماشیلہ تین چار دن رکھے گئی تھی میرے پال لیکن بہن اور بھائی کا سکول تھا اس لئے مممہ کو جانا پڑا کیونکہ یہاں سے بہت دور پڑھ رہا تھا سکول تو بس پھر پپا صبح لے جاتا تھا لیکن لانے میں مسئلہ ہو رہا تھا تو مممہ نے بولا انشاءاللہ پھر چکر لگاؤں گی میں تو مہلا مممہ کوئی بات نہیں تو مممہ کوکنگ کرنی تھی ہم لوگ اتنا مزہ کر رہے تھے بس اسی دن کے بعد سے تبیت خراب ہو گئی دراصل دو تین دن بعد میں اس کو اب ویڈیو کو اپلوڈ کر رہی ہوں اور بس ابھی بھی سو کے اٹھی تھی تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ جو ہے تھوڑی گفشہ بھی کرلوں انشاءاللہ اور بھی اچھے اچھی ویڈیوز بناؤں گی اور آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھنے پیار دیتے اس کے لئے دل سے تینکیو میں اپنی پوری محنت کر رہی ہوں انشاءاللہ اور بھی اچھے اچھے چیلنج رہوں گی اپنی جانا کے ساتھ میں اپنی جانا کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں میں ہی جانا کے ساتھ سیریس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جبکہ سچ میں وہ ایسے بلکل بھی نہیں ہے اتنے مزائیاں اتنی فنی فنی باتیں کرتے ہیں کے بعد میں ان کو بولتے ہیں آپ اتنے سیریس کیوں ہو جاتے ہیں بولتے ہیں نہیں میرا فرسٹ ٹائم میں میں اس طرح کیمرے پر نہیں بولتا ہی تو انشاءاللہ میں ان کی بھی عادت بنائی دوں گی کہ وہ بھی مزائی کریں کیمرے کے آگے تو ہم نے سوچا ہے کہ ہم لوگ گول گپے کا چیلنج کریں گے تو ابھی تو گلہ اتنا خراب ہوا ہے بلکل بھی وہ نہیں ہو رہا کہ ہم گول گپے کھائیں دوائی لینے گئے تھے ڈاکٹر نے بھی وہی کیا ہے کہ آپ لوگ گھر کے کھانے کھائیں باہر کے کھانے بلکل بھی نہ کھائیں سبحان کو بھی یہی کہا بولتے ہیں اس کو انفیکشن ہو گیا ہے پیٹ میں تو دوائیاں لکھے دے دیں بس ابھی اپنے بیٹے کو پلا کے میں نے سولایا تھا بلکل نڈھال سا ہو گیا ہے میرا بچہ بچارہ بس اللہ پاک جلدی سے ٹھیک کر دیں میں ڈاکٹر کو کہہ بھی رہی ہوں کہ یہ دانت نکال رہا ہے آپ دیکھ لیں نہیں نہیں اس کے پیٹ میں انفیکشن ہو گیا یہ اُلٹیاں کر رہا ہے یہ وہ ماما نے بھی بولا تھا کہ بچے جب دانت نکالتے ہیں تو ان کو اُلٹی موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو بس اب کس کی سنیں ڈاکٹر کی سنیں ہم ماما کی سنیں تو میں تو زیادہ ماما کی سنتی ہوں کیونکہ جب ماما نے اس کے موہ میں دیکھا تو دو دانت نکال رہے تھے تو پھر میں نے بھی بولا دانت نکال رہے میرا بچہ اٹ گیا ہے تو میں بس آتی ہوں آپ کے پاس تو سبحان کو سلا دیا ہے میں نے تو میرا بھائی مجھے اس طرح گھور کر دیکھ رہا ہے تو اور آپ لوگ سنیں آپ لوگ کیسے اور آپ لوگ پلیز مجھے کمنٹس بھی کیا گئے اٹ Plan اور میرا چینل بھی سسکرائب کر دیں کیونکہ نا اتنے سلو سلو سسان Bora بڑھتے ہیں کبھی کبھی تو بڑھتے ہی نہیں ہے تین چار دن تکできتے ہوں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے کوئی سسآب کریں اور لگ سر کیوں تو رگ سے ریکویسٹ کروں گے کہ آپ لوگ پیلے کیونک کبھی اٹھ کمنٹس بھی کیا کریں اور سر کی جارگہ بھی کر دیں آپ لوگ کیسے بول رہوں گے میں حکوم چلا رہی ہوں آپ لوگوں پر تو میں حکم نے چلا رہی ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں تو آپ لوگ پلیز کر دیا کریں اگر نہیں لگتی تو کوئی بات نہیں تو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں تو بس اور یہ سالن کی ریسپی آپ نے دیکھ جگی میں اپنی مممہ بلکل اپنے سٹائل سا بناتی ہیں کھانے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی مممہ کے جیسا کھانا بنا ہوں لیکن سچ میں کبھی نہ سکتی میں اپنی ممہ کے جیسا پلاو نہیں بنا سکتی کیونکہ میری ممہ پلاو اتنا مزے کا ہوتا ہے ایک تو بیف کا پلاو اور ایک چکن کا پلاو اتنا کوئی تیسٹری بناتی ہیں اور جو ہے اسی وجہ سے میری ممہ کبھی بھی کہیں چلی جائے تو وہ یہی بولتے ہیں کہ آئیشہ تم ہی کھانا بناو تو آئیشہ میری ممہ کا نام ہے میں نے اپنی ممہ کا نام لیا ہے تو بس میری ممہ کے مطلب ہاتھ کی سب سے زیادہ ہمارے خاندان میں جو فیمس ہے وہ نہاری ہے کیونکہ جب میں چھوٹی تھی چھوٹی تھی تو میری ممہ نہاری بناتی تھی تو میرے جو پھپا ہیں ان کے بیٹے وہ بولتے تھے کہ آپ نہاری بنا دیں ہم سارا سمان لادیں گے آپ نے نہاری بنانی ہے تو میری ممہ بناتی تھی جا کے اتنی مزے کی بنتی تھی نہاری ہم سب کھاتے تھے بہت مزا آتا تھا کبھی کبھی یاد کرتی ہوں وہ دن بھی تو بس ممہ جب جب آتی تو بناتے ہیں ہم لوگ یہ بھی چیزیں بناتے ہیں انشاءاللہ کس نہاری کی ریسپی میں نے آپ کو دیا آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور بس آپ لوگ سے یہ التجا کروں گے کہ آپ لوگ بھی آ جائیں کھائیں ہمارے سارے بہت ہی مزیدار بناتے ہیں شوروی اللہ سالن تب بہت ہی ہے موسیقی موسیقی